مفتو صاحب کیونکہ اس بار پہلے یہاں بحال ہوئے ہیں تقرر روحی ہیں رضا اسلامی مشن رامگنج کے جو عراقین ہیں ذمہ داران ہیں صدر ہیں اور دیگر اہدے داران ہیں وہ مفتو صاحب کا استقبال کر رہے ہیں علیمی میار کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے بابو حضور سے خواہش ظاہر کیا سرکار بابو حضور نے نیک مشورہ دیا کہ بہت ہی اچھا ہوگا مفتی محفیل اشتر صاحب کو آپ لوگ مقرر کر لیں پوری ذمیداری کے ساتھ جہاں کی ذمیداری کو میں نے قبول کر لیا ہے آپ کو دعا فرمائیں کہ میں اس ذمیداری کو نماز کریں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو ناظرین امید کرتا ہوں آپ سبھی بخر و عافیت ہوں گے میں احسان لزا مصباحی اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو سٹیوڈی اردو دینی علمی ترسگاہیں اللہ رب العزت کی وازم نعمت ہیں جہاں سے انسانیت سازی کا کام مخلص مربی اثر رزا کی نگرانی میں بہت سے خوبی انجام دیا جاتا ہے اللہ رب العزت کی طرف سے مدارس اسلامی وازم نعمت ہے جہاں سے تشنگان علوم کے علمی پیاش کو بجھایا جاتا ہے اور ان مدارس میں ان افراد کو تیار کیا جاتا ہے جو قوم و ملت اور دین و سنیت اور شریعت کی خدمت کے لیے ہمیشہ تیار ہوتے ہیں آج میں ایک ایسی دینی دارے میں موجود ہوں یہ ہے دارون نوریہ، فیزل غربہ، ثرہ، رامگن جو اتد ناجپور زلہ کے اسلامپور تھانا کے تحت رامگن علاقے میں واقع ہے ہمزان کے اختتام کے بعد شوال المقرم کے آغاز سے ہی دس شوال کے بعد سے ہی تقریباً پورے ہندوستان میں ہی پورے ہندوستان میں تعلیمی سلسلے کا آغاز ہو جاتا ہے داخلے کی کروائی شروع ہو جاتی ہے تلوائی کرام جوک درجوک مدرسوں میں داخلے کے لیے آتے ہیں میں آج اس مدرسے میں آیا ہوں اس لیے کیونکہ یہ مدرسہ رامگن کے ایسے علاقے میں موجود ہے جہاں کوئی دینی ادارہ نہیں ہے اقامتی ادارہ نہیں ہے یہ واحد ادارہ ہے جو سرکار باب حضور دام الزلوہ کی سرپرستی میں کامیابی کے راہ پر غامزن ہے اور اس ادارے کی کامیابی کے اہم وجہ یہ ہے کہ اس ادارے کے نازم علا مولانا محر الدین رزوی صاحب نظامت کے فرائز انجام دے رہے ہیں مولانا اختر نوری مزباہی صاحب وہ صدارت کے فرائز انجام دے رہے ہیں اس مدرسے میں مدرسین کی کڑی میں ایک ایسی شخصیت کا اضافہ ہوا ہے پورے ہندوستان میں مشہور ہے اپنے بیپاکانہ خطاب اور جامعہ معنی خطاب کی وجہ سے سبھی لوگ ان کو پسند بھی کرتے ہیں اور وہ شخصیت ہیں حضرت علمہ مولانا مفتی محفیل شب برکاتی صاحب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ ادارہ ہے یہ وہ ادارہ ہے بچے بھی یہاں موجود ہیں داخلہ کی کاروائے شروع ہے اسد از اکرام بھی موجود ہے طلبہ بھی موجود ہے اور یہ ادارہ ہے دارالوگ نوریہ فیضل غربہ دھررا جو اسلامپور تھانا کے رامگن علاقے میں یہ ادارہ ہے قدیم ادارہ ہے سرکار بابو حضور کے سرپلستی میں یہ ادارہ ترقی قدا پر غامزن ہے اور ہر سال بچوں کی دستر بندی بھی ہوتی ہے مختی صاحب چونکہ اس بار پہلے یہاں بحال ہوئے ہیں تقرر روحی ہیں رضا اسلامی نشن غامگنج کے جو عراقین ہیں ذمہ داران ہیں صدر ہیں اور دیگر حضر داران ہیں وہ مختی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں بلکسوس مولانا مہر الدین رضیوی صاحب کا استقبال کر رہے ہیں مولانا اختر نوری مزباہی کا استقبال کر رہے ہیں حافظ و قاری ابباس صاحب کا حافظ حضرت علماء شمیب نوری صاحب کا اور دیگر تمام اصدر کا استقبال کر رہے ہیں اور یہ ہونا بھی چاہیے کہ مدرسین کی عزت ان کی توقیر کا خیال لکھیں ان کا استقبال کر رہے ہیں ان کے لئے اپنے دلی محبت و جذبے کا اظہار بھی ہونا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں اس طرح کا استقبال ان کا ایک حصہ بھی ہے اگر کسی علماء کا استقبال کرتے ہیں تو یہ ان کا حصہ ہے اس کے بعد بھی اور بھی مہت ساری چیزیں ہیں علماء کے استقبال کے توقیر کے لئے ان کے عدب وقار کے لحاظ کو بد نظر رکھتے ہوئے اور بھی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے رضا اسلامی مسلم کے ذمہ دارا یہاں موجود ہیں آپ نے دیکھا سبھی نے یہاں ان کے استقبال کیا ناظرین جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ دارالن نوریہ فیضل غربہ دھررا اس ادارے میں بہترین مربع مخلص اسد ازا کی کلامبی فہرزت ہے شبروز مدارس اسلامیہ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے دینی علمی پیاس کو بجانے کے لئے کوشہ رہتے ہیں آئیے ہم یہاں چلتے ہیں اور یہاں کے ناظرین عالی حضرت ملونا مہرودی نظری سے بات کرنا السلام علیکم آپ کا خیر مقدم ہمارے چینل میں شکریہ دارالن نوریہ فیضل غربہ دھررا یہ رامگنج میں میرے خاص سے یہ واحد ادارہ ہے بھرگو جوار میں جو رہائشی ہے اقامتی ہے اس ادارے کے تعلق سے بتائیں کچھ الحمدللہ یہ ادارہ انیس سو چھپن سے بھائی ہے اس ادارے میں ایسے ایسے طلوبہ پڑھ کے عالی مدین بنے ہیں جو آج ہمارے علاقے میں خاص کے رامگنج علاقے میں مہتاج تاروگی ہیں ایسا کہ مکتی بشیر صاحب مولانا کھلیم الدین صاحب اور بھی بہت سے علماء ہے جید علماء ہے جو اس ادارے میں پڑھ کے بھاری ہوئے الحمدللہ کچھ دنوں تک یہ ادارہ چل رہا تھا کافی ادارہ سے چل رہا ہے یہ چھے سات سال کا ادارہ ہوا کہ اس ادارے کو دعولون نوریہ فیضل گروہ دھرنڈا کو بابو حضور کی سرپرستی میں دیا گیا سرکار بابو حضور نے اپنا نیک ادارہ نیک خواہشات کا ادھار کیا کہ اس کو ہوسٹل میں تقدل کیا ہے تو سات سال سے یہ ہوسٹل چل رہا ہے سرکتر اسی بچے یہاں تعلیم پا کر کے ملک کے بگر حصوں میں بڑے بڑے مدارس میں داخلہ لیا ہے اس سال تعلیمی میار کو آگے بڑھانے کے لیے ہم لوگوں نے بابو حضور سے اپنی خواہش ظاہر کیا سرکار بابو حضور نے نیک مشورہ دیا کہ بہت ہی اچھا ہوگا مفتی محفیل اشتر صاحب کو آپ لوگ مقرر کرنے تو الحمدللہ مفتی محفیل اشتر صاحب نے یہاں خدمات انجام دینے کے لیے ذمہ داریاں بھی اور کل سے یہ جوئنٹ بھی کر لیا ہے الحمدللہ جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں کچھ بچے آئے ہیں کچھ بچے آ جائیں گے یعنی 5-6 دن کے اندر انشاءاللہ سو بچے یہاں پر آئیں گے یہ ہم لوگوں کا ٹارگٹ ہے اور اس وقت ہم لوگ کا جو ٹارگٹ ہے سالے سا رابیہ تک کے بچے ہم لوگ اس بارلنگ دیں چونکہ ایک ذمہ دار آلیم ادین ایک بہترین حتیب ایک بہترین مفتی ہمارے ادارے میں جوئنٹ کر لیا ہے ہم لوگوں کو بہت ہی خوشی ہے تمام اساتذہ کی طرف سے تمام عراقین کی طرف سے میں قوم کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں علاقے کے لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے بچوں کو اعلیم تعلیم کے لیے اس دعولوں میں بھیجئے انشاءاللہ آپ کے بچے کو ہم لوگ ہر طرح سے تعلیم دے کر دینی تعلیم دنیاوی تعلیم اخلاق و آداب سکھا کر کے آپ کے بچے کو بہتر سے بہتر تعلیم علم بنا کر کے یو پی کے مدارس میں جامعہ تلرزہ جامعہ تلشفیہ مبارک پور بھیجنے کے لائق ہم لوگ بنا جائیں تو آپ کے مدرسے میں انتظامات کیا ہے بچوں کی رہائش کے لیے قیام و تعام ہے اور اس کے علاوہ تعلیم ہے تو پہلے قیام و تعام کے بار بتائیں قیام و تعام الحمدللہ ہم لوگ بہت کم پیسے لیتے ہیں جو مالدار گھرانے کے بچے ہوتے ہیں ان سے تین سو روپے ماہ نافیس لیتے ہیں دو ٹائم بہترین کھانا ہم لوگ دیتے ہیں اور ناشتہ اپنا کھانا پڑتا ہے قیام کے لیے بہترین بیلڈنگ ہے بچوں کی کوئی پڑیشانی نہیں ہے بچوں کی طبیعت خراب ہو جائے الحمدللہ کمیٹی کی طرف سے علاج کا بھی معکول انتظام ہے اور کتنی اثر دردہ ہے مفتی ساتھ ابھی چارہ ساتھ ازا ہم لوگ تھے اس بار پانچ ہو گئے مفتی صاحب ہیں مہان اکتر صاحب اس باہی جو بہت جید عالم ہے قرآن عالم ہے وہ بھی صدر مدرز کافی دنوں تک رہے یہ ناچیز نازی میں آلہ ہے اور شعبہ اے حفظ کرت کے لیے ایک بہترین حفظ اکاری حضرت حفظ اکاری ابباس عالم صاحب رزوی وہ بھی کافی دنوں سے خدمات انجام دے رہے ہیں اور ایک حفظ اکران بہترین حفظ اکاری کی تلاش جا رہی ہے انشاءاللہ انقری بھی ان لوگ اس کی بھی تفروری کر لیے شکریہ نوریہ فیضر غرابہ کے نازم عالی مولانا مہرود دن رزوین جیسے کہ ہمیں بتایا آپ سب کو بتایا کہ انہوں نے بڑے والحانہ انداز میں اور خوشی کے ساتھ علاقے کے بہترین خطیب نام اور خطیب بے باق خطیب حضرت علمہ مفتی محسن شکر قرآنی صاحب کو دعوت پیش کی تھی اس مدرسے میں خیر پر انجام دینے کے لیے محسن صاحب نے بہترین خوبی قبول بھی کیا اور آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں مدرسے میں موجود ہیں اسلام علیکم وعلیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سے پہلے تو میں آپ کو بیٹرین میں خیر بکتہ ہو کہتا ہوں شکریہ اس کے بعد یہ داراللہ نوریہ فیضر غربہ میں آپ یہاں آپ کی تقرر ہوئی ہے کس طالح سے پہلے بتایا ویسے تو جتنے دنوں سے بابو حضور کی سرپرستی بھی درہ دیا ہے اور بابو حضور کے حکم پر مشتل پھلا ہے تلسے بابو حضور کی طرف سے مجھے انشارہ تھا کہ وقت دلال کر کبھی کبھی اگر آپ بھی درسے دے دیا کریں تو مناہ کو مصرفیات کے وجہ سے حکم پر عمل نہیں ہو پایا تھا تو اس بار جو تقدیر میں لکھا تھا کمدے والے کے طرف سے بھی بلکہ سے ہمارے محمد صاحب کے طرف سے اور اسے در بابو حضور کی طرف سے جو اپنے گوا اور میں نے بھی بہت دور تک سوچ کر کے دینی خدمات کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیا اس لیے کہ جن سے جو دست ہوتی رہتے ہیں تو وہ ٹیمپروری چیز ہے پرمانینٹ دین کی خدمت جو رہتی دنیا تک بلکہ میدانِ محشر تک جس کا سواب بھی لے گا وہ تعلیمی سلطلہ ہے اگر ہم دس بچے کو عالم بنا سکے پھر دوسرے کو بنائیں گے تو یہ نیٹ ورک یہ سلطلہ صبح قیام تک جاری رہے گا اور صدقہ جانیہ ملتا رہے گا کہ یہ سوچ کر کے میں نے پوری ذمیداری کے ساتھ یہاں کی ذمیداری کو بنی قبول کر لیا ہے آپ دعا فرمائیں کہ میں اس کے ذمیداری کو نواز کریں کہ آپ چونکہ یہاں درس و تدریس تعلیم و تعلیم کی سلطلہ کو یہاں آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ تو آج کے دور میں دور حاضر میں تعلیم و تعلیم درس و تدریس کا طریقہ بہتر طریقہ کیسا ہونا چاہیے گی بہتر طریقہ یہ ہے کہ جو پرانے ہمارے بزرگوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں اس پر تو ان کو چلنا ہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دور حاضر کا تقاضی ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیمی سکھائیں تاکہ ہمارے بچے بلکل محتاج یا اندھے من کے نہ رہنے تاکہ ان کو دینی شعور بھی ہو اور دنیا بھی شعور بھی ہو دنیا میں بھی وقار کے ساتھ وہ زندگی بزار سکیں آپ چونکہ خود آپ مدرس ہیں تو سب سے پہلے مدرسین کو آپ کیا پیغام دیں گے کیونکہ ادارہ چھوڑتا ہے یا بڑا خصو وہ اپنے طور پر خطبان انجام دیتے ہیں ہم صرف یہیں کہ نہیں بلکہ تمام مدرسین کے لئے پیغام یہی دیں گے کہ دیانت داری کے ساتھ اور یہ سمجھتے ہوئے کہ ہم کسی کی نوکری نہیں کر رہے ہیں بلکہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اپنے بھرپور خود بھی محنت کرے اور طلبہ کو شفقت کے ساتھ تاکہ وہ دین سے دور نہ ہو جائے متنفیر نہ ہو جائے ان کو محبت اور شفقت کے ساتھ تعلیم دے ان کو تربیت دے کو اچھی تربیت دے یہ بزارش کرو گا اس کو صرف نوکری صرف نوکری سمجھ کر نہیں بلکہ دین و سنیت کی خدمت سمجھ کر کے اس کام کا انجام دے اللہ شاء اللہ عنہ برکتہ آتا اسے تو سوالات بہت ہیں مطلب سے پوچھنے کے لئے میں آپ سے یہ بات جاننا چاہوں گا کہ مدرسوں میں جب اسوزہ طلبہ اچھاں رہتے ہیں تو طلبہ اسوزہ کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے کچھ طلبہ ایسے ہوتے ہیں کہ اسوزہ ایسے خوف یا عزت کے نام پر دفعہ دہتا ہے کہ پتا نہیں دیتا ہے کہ اس تات کو نیا شاہبیت دکتا ہے کہ یہ کیسا رشتہ ہونا چاہیے بس طرح برکتا ہونے چاہیے یہ دیکھے بہت سے اثر دزائیس ہیں جو بچھوں کو درہ دھمکا کر رہتے ہیں تو اگر وہ کچھ باتیں پوچھنا بھی چاہتا ہے کچھ معلومات حاشترنا چاہتا ہے تو در کے مارے نہیں آتا ہے اس لئے پڑھائے کے ٹائم بلکل نربی برتے تاکہ بے خوف ہو کر وہ بچہ کوئی بھی بات کتابی دینی دنیاوی سماجی وہ دل کھول کر کے اس کو بتا سکتے ہیں مگر اتنا بھی بے تقلب نہ ہو کہ وہ بے عدب ہو جائے عدب بھی ملحوظ رہے اور طلبہ بھی عدب کے ساتھ اور بے خوف ہو کر کے وہ کچھ بھی معلومات حضرت کر سکتے ہیں دارون نوریاں فیضل غربہ کے صدر مدرسن حضرت مولانا اختن نوری مصباحی صاحب جو کافی عرصے سے صدر مدرسن کے فرائض کو انجام دے رہے ہیں حضرت سے ان کی رائے جانتے ہیں آپ کا خیر مقدم انیسی جو اٹھو میں ہمارے دارون نوریاں فیضل غربہ بھررا کافی عرصہ سے چل رہا ہے اور اس میں حسد ازا اکرام بڑے شوق و زوق سے تعلیم دین دے رہے ہیں اور یہاں کے عراقین بھی بہت ہی جذبہ کے ساتھ مدرسن کو ترقی دے رہے ہیں اور یہاں کے طلبہ بھی یہاں سے فارغ ہو کر کچھ عالم دین بن چکے ہیں کچھ حافظ قرآن بن چکے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو طلبہ ہمارے دارون علوم میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ یہ طلبہ بھی علم دین حاصل کر کے اپنے وقت کا کوئی عالم دین ملے گا کوئی حافظ قرآن ملے گا اسی رامگن علاقے کے رہنے والے ہیں اور اس مدرس سے ان کو دلی لگاؤں ہیں اور دل کے طور پر کام بھی کرتے ہیں محاوش ریمن صاحب آپ کا استنبال ہے تو مفتر صاحب کے بحالی ہوئی اور آپ کا علاقہ رامگن علاقہ ہے رامگن علاقے میں آپ کی شخصیت تو ہر جگہ معروف ہے تو یہ دارلو فیضل غروبہ نوریہ فیضل غروبہ مفتر صاحب کی تقروری پر آپ کیا کہیں گے الحمدللہ سب سے پہلے میں شکر گزار ہمارے پیرو مرشید مزور پیرو طریقہ ترہول راہ شریعت بھول حدیقہ نقشہ بندیت پاسبانے مسئلہ کے علا حضرت حضور تاجو صفیہ علمالحاج سید شاہ شمس اللہ جان صاحب نصبائی المعروب سرکار باب حضور سجادہ نشی جو اس ادارے کی سرپرست ہے الحمدللہ مگر چھ سال پہلے سرکار کی سرپرستی کے بعد میرے استاد اگرام اقرام اقرام مہردی صاحب جو ناظر میں عالی ہے اس ادارے کے اس نے کہا آپ کو مابوزو کے حکم کے مطابق موڑی ہشتل قائم کیا گیا الحمدللہ چھ سال سے یہ ہشتل قائم ہیں اور بیرونی بچے آتے ہیں ستر سے زائد بچے تھے اس بار الحمدللہ موڑی اللہ نے سوچا کہ ایک سو بچے رکھا جائے گا مدرسین پہلے سے تھے صدر مدرس کی حضرت علماء مولانا اخطر علم صاحب اسبائی ملیوں موجود ہے نازم علماء مولانا مہردین صاحب قاری عباس صاحب حفظ کی دستروندی دو بار ہوئی اس بار اور یہ خوشی ہوئی بہترین علم دین بہترین خطیب اشرف العلماء عمدت الخطبہ حضرت علماء مولانا مفتی محمد معفیل اشرف صاحب برکاتی جو الحمدللہ ادا دیا اولا ثانیہ سال 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 تک پر آئے ہوگی انشاءاللہ اور یہ خوشی کی بات ہے ملزارش کروں گا تمام علاقے کے ذمہ داروں سے کہ اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے عوستہ کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کے قریب ادارہ ہے دعولم حضر دعولم نوریہ فیضل قربہ دورہ اس میں آپ بھیجیں اور عالی تعلیم کے لئے ہم لوگ مفتی صاحب کو یہاں ذمہ دیا آپ کا نام بتائیں پہلے میرے نام اسٹی ترزا آپ نے یہاں کے مدرسین دعولم نوریہ فیضل قربہ کے مدرسین بالکسط مفتی محفل اشرف برکاتی کا اس کا کیا مقصد آپ کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے علاقے میں یہ ایسا ادارہ ہے جو قریب ساٹھ پیٹھ سٹھ سال سے قوم کی خدمات انجام دیتے آ رہا ہے اور میں چاہتا ہوں کہ جو علاقے کے جو لوگ مستقبل کے لیے عالم بنانا چاہے باہر بھیجنے سے اچھا کہ پہلے اس مدرسے میں حفظ کی پڑھائی ادادیا اور اولا تک ہوتی تھی الحمدللہ سمہ الحمدلللہ اس بار نوریہ آسٹل بھی کھلا ہے کوویڈ نائنٹین کے بعد میں اس کے بعد میں ابھی سانیا اور سالے سال کی پڑھائی شٹارٹ ہوئی ہے میں چاہتا ہوں جو لوگ اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے ان کو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سبی لوگ اس مدرسے میں اس ادارے میں جو علاقے میں 65 سالوں سے اپنے خدمات کو انجام دیتے آ رہا ہے سرکار بابو حضور کے فیضانات کے صدقے میں یہاں پہ جو کام یہ ہو رہے ہیں ہم چاہتے ہیں ان لوگوں سے جو لوگ اپنے بچوں کے روشن مستقبل چاہتے ہیں وہ باہر بھیجنے سے پہلے اپنے بچوں کو دارالعلم نوریہ فیضل گورباد دھرہ بھیجیں ناظرین آپ نے دیکھا دارالعلم نوریہ فیضل گورباد دھرہ رامگنج میں یہاں کے اسدزہ نے کیا کیا رائے رکھی ہے اور یہاں کی ان کے کیا کیا انتظامات ہیں آپ نے دیکھے ہیں تو اس علاقے کے قربو جوار کے اگر کوئی بچہ کوئی گارجین چاہتے ہیں کہ ان کا بچہ دینی تعلیم سے وابستہ ہو زیوری دینی تعلیم سے وہ مزین ہو تو آپ بلاجی چک یہاں تشفلائیں اپنے بچے کا داخلہ کرائیں مربی مخلص اقرام یہاں موجود ہیں اور بہترین امارت بھی ہیں اور انتظامات بھی اچھے جیسے کہ یہاں کے ناظرین اعلام محرود ناظرین نے کہا کہ اگر بچہ کی طبیت خراب ہو جائے تو ارجنٹلی علاج و معالجہ کی سہولیت بھی یہاں دستیاب ہے اس سے متصل جو آپ وہاں ٹی گارڈن دیکھ رہے ہیں چائے کا باغان دیکھ رہے ہیں وہ چائے کا باغان جسے کہ یہاں کی ذمہ دران نے بتایا وہ چائے کا باغان بھی مدرسہی کا ہے ماشاءاللہ یہ جو آپ یہاں چائے کا باغان دیکھ رہے ہیں یہ چائے کا باغان بھی مدرسہی کا ہی ہے اور الحمدللہ اس چائے کے باغان سے اچھے خاصے عام دینی بھی ہوتی ہے اور یہ اچھی بات ہے نوریہ فیضل غربہ کے عراقین مدرزین کے لئے کہ ان کی ایک ذاتی پروپٹی ہے جائیدات ہے جہاں سے وہ مدرسے کے بچوں کے تعلیم و تعلم کھانے پینے کے انتظامات کا یہاں سے بھی کچھ حصہ لیتے ہیں اور اچھی بات ہے ایسا ہونے بھی چاہیے ہر ادارے کے پاس کوئی اپنی پروپٹی ہو جائیدات ہو تاکہ وہ ادارہ مزید ترقی کر سکے یہ وہ عمارت ہے درولم نوریہ فیضل غربہ کی جو یہاں چونکہ ہر سال نئی نئی عمارت کی تعمیر کی جاتی ہے تو یہ وہ عمارت ہے جو تعمیر نور یہاں جاری ہے چھت کی تعمیر چھت کی دھوائی کی تکمیل ہو چکی ہے اور مزید یہاں نیچے کے کام باقی ہے تو میں کہوں گا کہ جو لاکے کے جو حیثیت والے لوگ ہیں صاحبی سطحات لوگ ہیں ضرور اپنا حصہ یہاں ڈالیں تاکہ مزید یہاں تعمیر ترقی کے کام کو انجام دے جا سکے تعمیر و ترقی کے بارے میں آپ چاند رہتے ہیں اسی طرح کی دینی سماجی عدبی علمی سیاسی خبروں کی حقیقت کے لیے ہر طرح کی خبروں کی خبر کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں اگر آپ اس کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کریں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو فولو کریں اسلام علیکم